اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو لگ تو آج میں بنا رہی ہوں چکن سین ویچز جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور رمضان میں تو بہت ہی آپ کے کام آنے والے ہیں تو اس کے لیے میں نے لے لی ہے چکن بان لیس لے لی ہے تو یہ آدھا سے تھوڑا زیادہ آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ہوگی چکن تو اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں بلکل کاٹ لیا ہے تو بہت بڑے پیس نہیں چھوٹے پیسے ہیں میںدے بھائی ٹی سپون کے مغرودobyمusst pun کے قریب لاسنا ناخ لوگے image دے بھائی ٹی سپون کے قریبے سےHildا اور مزیا سووں کے پیسےے پیسوں کے میں ایک ٹی سپون میں سiau سیا blueprint اور اس کے تیل اسپون میں سوی سو لاسل کو دام گا ایک ٹی سپون میں اس کے اندر طنے مسل کٹ دام گے تیک ٹی سپون میں مکم سا Dracula میں دھائیں چھوٹے ہیں چکن پڈر میں ہنے ایس کے اندر میں اس کے اندر میں شامل کر دوں گی اور دو چیزیں اس کے اندر میں نے اور ایٹ کری ہیں جو میرے پاس سے کلپ میس ہو گئے ہیں تو میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون زیرا پاورڈر ڈالا ہے اور پینچ میں نے اس کے اندر زردہ فوڈ کلر ڈالا ہے تو یہ ڈال کے مکس کر کے آپ لوگ سے ایک دن کے لیے بھی میرینیٹ کرنے کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور آدھے گھنٹے کے لیے بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں اس کو فوران ہی فرائی پان میں شامل کر دوں گی پین میں میں نے 3 ٹی بل سپون کے قریب آئل ڈال کے اور اس کو میں نے چکن شامل کر دی تھی اس کے اندر تو اس سے زیادہ آئل نہیں ڈالنا ہے تو زیادہ پھر آئلی آئلی ہو جائے گا تو اس کے اندر تھوڑا سو پانی ڈال کے میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے اور پانی اس کا مجھو ڈرائے کرنا ہے تو پانی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب میں سے ڈککن لگا کے تو پانی اس کا آل موسٹ ڈرائے ہو چکا ہے تو تھوڑا سا ہے تو میں اس کو کل دوں گی پکا کے اور اس کو پھر اتار دوں گی میں چھولے پیسے تو چکن میری ریڈی ہو چکی تھی تو اب جتنے ہم اس کی سوس بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ہاف کپ کے گریب جو ہے مائنیز لے لی تھی تو میرے پاس گارلک مائنیز تھی میں نے وہ ہی لے لی تھی آپ کے پاس سمپل والی ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تو اس کے اندر میں تین ڈیبلی سپون کے قریب کیچپ ڈالوں گی کیچپ شامل کروں گی مسٹرڈ پیسٹ بھی آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں میرے بچوں کو پسند نہیں ہے اس لیے میں ڈالنی رہی ہوں اس میں مسٹرڈ پیسٹ تو آپ اس میں مسٹرڈ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں تو تھوڑا سا سالٹ اور تھوڑے سی میس کندر شگر بھی ایڈ کروں گی بس پینچ پینچ زیادہ نہیں تو یہاں میں نے ایک پیاز لے کے اس کو اسکوائر سائز میں کٹ لی تھی جیسے انڈے میں ڈالتے ہیں اس طرح سے کٹ لی تھی اور ایک ٹیماتر لے کے اس کے سیڈز نکال دیا تھے اور اس کو بھی باری باری کٹ لیا تھا اور ساوس بھی ریڈی ہے اور سیلڈ کے اندر میں نے کھیرہ بھی ایک ایڈ کر دیا تھا تو اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو بنس مجھے نا یہ سینوچ والے بنس جو ہوتے ہیں مجھے دو ہی ملے تھے باقی یہ گول والے ملے تھے تو اسی میں بنا لیتے ہیں تو ریسی پی کو ٹرائے ضرور کریے گا بہت مزے کی اور رمضان میں تو بہت ہی آپ کی کام آنے والی ہے تو بچوں کو بہت پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس لوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی